السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو فخر سٹیم سفیر آج ہم ایک نیا کورس لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ اس کو اوب بھی کہتے ہیں یہ جو کورس ہے اس میں بس یہی فرق ہے کہ آپ نے اپنے پروگرامنگ سٹائل کو چینج کرنا ہے جو پروگلمز آپ پہلے سول کرتے رہے ہیں پروگرامنگ فنڈامنٹلز کے اندر انہی پروگلمز کو آپ سول کریں گے یعنی ریال ورڈ پروگرامنگ کو سول کریں گے لیکن اب آپ کی جو سٹریٹیجی ہوگی آپ کا جو ڈیزائن ہوگا جو ڈیزائن ہوگا ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں جب ہمیں پروگرامنگ فنڈامنٹلز آتی ہے آپ کو پتا ہے پروگرامنگ فنڈامنٹلز میں آپ نے ایریز پڑھتے ہیں آپ فنکشنز کا یوز کرتے ہیں آپ لوپس یوز کرتے ہو کنڈیشن سٹیٹسمنٹس یوز کرتے ہیں تو وہ جتنی چیزیں ہیں جس میں آپ فنکشنز کو بنا کر کسی بھی پروگرامنگ کو سول کرتے ہیں اس کو ہم پروسیجرل پروگرامنگ کہتے ہیں تو یہ سٹائل ہوتا ہے اس کو پیراڈائم بھی کہتے ہیں ایک وے ہوتا ہے جس طرح آپ پوڈنگ کرتے ہو تو اس کو پروسیجرل پروگرامنگ کہتے ہیں جہاں پر آپ فنکشنز یا پروسیجرز یا سب روٹینز کو یوز کرتے ہیں تو اوپ میں پڑھنے کی کیا حضر ہوتا ہے تو ایک ریال ورڈ پرابلم کو سول کرنے کے لیے اوپ میں ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک نولیج ہمارے پاس ہے پروسیجرل پروگرامنگ کا اس میں نہیں تھیں اور وہ بہت امپورنٹ چیزیں ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اوپ میں اس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں اوبجیکٹ آتا ہے تو ہم اوبجیکٹس کو یوز کریں گے اور اوبجیکٹس کو ون سب یوز کرتے ہیں تو آٹومیٹکل ہمارا جو سٹائل پروگرامنگ ہے جو ہمارے پروگرامنگ لے آؤٹ ہوگی جو ٹیمپلیٹ ہوگا وہ آل ٹوگیدر چینج ہو جائے گا تو اگر آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ جو میرا ابزروگیشن ابھی تک ہے سو فار وہ یہ ہے کہ اوپ کا کورس پڑھنے کے باوجود لوگ وہی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پروگرامنگ فنٹیمنٹر کے کنسپٹ پڑھے ہیں یعنی انہی فنکشنز کا یوز کر کے یا ویڈ آؤٹ فنکشنز چیزوں کو سول کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک اچھی اپروچ نہیں بلکل بھی نہیں ہے کسی بھی کمپلیکس پروگرامنگ کو سول کرنے کے لیے چھوٹے پروگرامنگ آپ سول کر سکتے ہو لیکن ایک ریال ورڈ پروگرامنگ کو سول کرنے کے لیے آپ کے پاس اوپ ہی بیسٹ چوائس ہونی چاہیے اچھے ڈیولپرز کے لیے جو سب سے میجر ڈیفرنس ہے وہ اس کلاس کا ہے یہ وہ کلاس روم کی طرح والا کلاس نہیں ہے بلکہ یہ کلاس ایک ایسا یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ ہے جس میں آپ کے پاس ویریبلز بھی ہوتے ہیں اور آپ کے پاس فنکشنز بھی ہوتے ہیں جس کو میتھرڈ بھی کہتے ہیں بھی ہیوز بھی کہتے ہیں تو فنکشنز کو ہم یوز کریں گے جو پہلے آپ یوز کرتے تھے لیکن اب ان کو کلاس کے اندر تو کلاس ایک مینڈ ڈیفرنس ہے اگر آپ نے اوپ پڑھنی ہے تو کلاسز کا کنسیپٹ آپ کو آنا چاہیے اس پر ڈیٹیل سے ہم بعد میں ویڈیو بنائیں گے یہ پہلا ڈیفرنس ہے جب ہم کلاسز کو یوز کرتے ہیں تو کلاسز ابھی میں نے بتایا کہ یہ بندل کرتی ہے یعنی آپ کے بائنڈ کرتی ہے ڈیٹا کو ڈیٹا میپ کیا آپ کے ویریبلز ہوتے ہیں اور آپ کے فنکشنز کو اس کو ہم میتھرز بھی کہتے ہیں دیکھیں ڈیٹا میں آپ کا نام ہو سکتا ہے وہ سٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ہے آپ کے آئیڈی ہو سکتا ہے رول نمبر ہو سکتا ہے وہ لیٹس کو انٹیجر ہے یا کوئی ویلی ہو سکتی ہے اور فنکشنز کو دونوں کو ہم کمبائن کر کے ایک یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ ہے کلاسز وہ بنائیں گے اوپ کے اندر اور یہ سب سے بیسک اور مین چیز ہے جو کہ اوپ کی پاور ہے آپ کے پاس ایک کتاب ہے وہ آپ کے پاس اوبجیکٹ ہے آپ کی گاڑی وہ آپ کے پاس اوبجیکٹ ہے تو ایکشلی ہم کیا کرتے ہیں ریال ورڈ پرابلم میں جو ہمارے پاس ڈیفرینٹ ٹھنگز ہوتی ہیں فیزیکل بھی ہو سکتی ہیں وہ ایبسٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ کچھ آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں ان کو ہم اوبجیکٹ یعنی ایسی تمام ٹھنگز جن کا ہم ڈیٹا سٹور کر کے پروسیس کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم اوبجیکٹ کا نام دیتے ہیں یہ سب سے کی پوائنٹ ہے تو کلاسز جو ہم بناتے ہیں جس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا اور فنکشنز ہوتے ہیں اگر ان کو ہم نے ایکسس کرنا ہے ان کے ڈیٹا میمبرز کو یعنی ان میں جو ویریابلز ہوتے ہیں ان میں جو فنکشنز ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اوبجیکٹ بنانا پڑتا ہے تو کلاس اور اوبجیکٹ ایسے ہی ہے جسم اور روح ہے اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ بتایا کہ کوئی بھی ریال ورڈ کے جو چیز ہے وہ آپ کے پاس اوبجیکٹ ہے وہ فیزیکل ہو سکتا ہے جس طرح پرسن کار اور وہ کوئی ابسٹیکٹ کنسیپٹ ہو سکتا ہے جس طرح بینک اکاؤنٹ آپ کا ہے آپ کی اپوائنٹ میٹ ہے ڈاکٹر کی یا ٹکٹ ریزرویشن آپ کی ہو سکتی ہے اسی طرح آئیڈیاز ہو سکتے ہیں آپ کو ایوٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں اس کی انفرمیشن ہم سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو this is very very crucial difference from the previous style of your coding اچھا آپ اوب میں کچھ important features ہوتے ہیں ہم ان کو ڈیٹیل سے تو نہیں دیکھیں گے لیکن آپ جیسے آپ کو سرسریح سایک بتاؤں گا کہ یہ وہ differences ہیں جو پہلے ابھی تک آپ نے نہیں پڑے styles totally are together different ہوگا لیکن آپ اس میں loops بھی use کریں گے آپ arrays بھی use کریں گے آپ اس میں pointers بھی use کریں گے سارے concepts جو ابھی تک آپ نے پڑے ہیں لیکن template اور style different ہو جائے گا coding کا اب اس میں ایک ورڈ ہوتا ہے abstraction یہ ایک نئی چیز ہے abstraction کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو essential features ہیں کسی بھی object کے وہ اپنے extract کر لینے اور جو irrelevant ان کو نکال دینا ہے اس کے بعد ہے encapsulation this is very very important feature of your object oriented programming اس میں ہم data کو hide کرتے ہیں ہر بندہ security چاہتا ہے میرے data secure ہو جس طرح ہمارے پاس کچھ لوگوں کو private number ہوتے ہیں یا کچھ privacy ہر بندے کی ہوتی ہے فارکزمپل کوئی بندہ اپنا شراختی کاٹ دوسرے کو نہیں بتاتا وہ اس کے گھر والوں کو بتا ہوتا ہے لیکن باقیوں کو وہ نہیں بتاتا وہ صرف relevant بندے کو بتاتا ہے تو اس طرح آپ encapsulation دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے data کو hide کیسے کریں گے اس کے بعد inheritance ایک concept ہے بڑا powerful concept ہے اس میں relationship ہوتے ہیں فارکزمپل ایک person ہے وہ teacher ہے تو آگے اس کا student سے link ہوگا اس کا department faculty سے link ہوگا تو اس میں relationship ہم discuss کریں گے جو کہ ابھی تک آپ نے پہلے نہیں پڑے تھے اور last important thing polymorphism کو concept ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی function کو یعنی ایک ہی چیز کو ہم multiple ways میں represent کر سکتے ہیں فارکزمپرسن ایٹا ٹائم باپ بھی ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہو سکتا ہے student بھی ہو سکتا ہے teacher بھی ہو تو different role play کر سکتا ہے تو یہ جو چار سب سے important pillars ہیں آپ کے اوپ کے یہ آپ اس course میں پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ابھی تک آپ نے نہیں پڑے اچھا ابھی ہم آتے ہیں abstraction پر تو abstraction جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ نے essential features extract کر لینے ہیں کسی بھی object کے اور irrelevant information کو آپ نے skip کر دینا ہے اپنے problem کو یعنی آپ نے simplify کر دیا اس میں ایک اور important چیز ہوتی ہے کہ جو hidden چیز ہوتی ہے فارکزمپر ہم مگر کوئی ticket reservation کرتے ہیں کسی website پر جا کے railway کے ticket book کرنی ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایک interface ہوتا ہے جہاں پر لکھتا ہے اپنا id ڈالیں اپنا نام ڈالیں لیکن اس کے back end پر کیا ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا اس کے back end پر کیا ہو رہا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے abstraction پر کہ یہ جو آپ کی implementation کا code ہوتا ہے اس کو آپ hide کر لیتے ہیں یوزر سے یعنی user application کے درمانے ایک boundary ہوتی ہے یہ abstraction بسیکلی ہوتی ہے جس طرح فارکزمپل ایک driver ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے اب اگر اس کو نہیں پتا ہے کہ engine کس طرح operate کر رہا ہے یا اس میں جو shock اس کا لگا ہوا ہے یا shaft لگا ہوا ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے shock absorber کیسے کام کر رہا ہے اس کے اندر shaft کیسے working کر رہا ہے تو اس کی understanding اس کو ہونا ضروری نہیں ہے اس کو بیسے ایک interface ملا ہوا ہے جس کو وہ use کرے گا internal details hidden ہیں تو یہ بسیکلی آپ کی abstraction ہوتی ہے آگے ہم encapsulation کی بات کرتے ہیں data hiding یعنی آپ نے اپنے data کو secure اور private کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں encapsulation تو اس میں ہم different access modifiers یا access specifiers use کرتے ہیں دیکھو ہر بندہ چاہتے ہیں آپ اس کا جو data ہے وہ private رہے تو اس میں آپ کے جو data variables ہوتے ہیں ان کو ہم hide کرتے ہیں تاکہ اس کو کہیں external کسی بھی code جو ہے اس کی access نہ ہو جیسے طرح سے آپ دیکھیں access denied کوئی بندہ اپنا weight نہیں بتاتا کوئی اپنی age نہیں بتاتا تو ان تمام variables کو ہم کیا کریں گے private کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی secure ہو جاتا ہے data تو یہ سارا ایک ہی program کے اندر چیزیں ہوں گی لیکن ان کی access ہم limited کر دیں گے یہ ہے encapsulation کا concept اور this is very very important concept of oop یہ آپ کے پاس اگے ہے inheritance اس میں ہم code reusability کا principle دیکھتے ہیں اور polymorphism میں بھی concept utilize ہوتا ہے فالدہ یہاں پر دیکھیں یہ person ہے اب person میں دیکھیں اس کا اپنا نام ہوگا یہ person ایک class یہاں پر بنائی ہوئی ہے ابھی اس کی technical details آپ skip کر دیں کہ یہ کیسے بنا person کا نام ہوتا ہے اور یہاں پر let's suppose ہم نے ایک function بنایا جس میں ہم اس کا نام input کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب student بھی ایک person ہے professor بھی ایک person ہے اور اس کا بھی نام ہے اس کا بھی نام ہے تو ہم نے کیا کیا inheritance میں multiple classes کا پس میں relationship بنا دیا کہ student is also a person professor is also a person تو یہ جو student کی class ہے اور یہ جو professor کے ہم نے class بنائی ان کے بھی نام ہیں اور let's suppose ہم پروگرام بنا رہے ہیں جس میں ہم user سے نام کی input لے رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر یہ function نہیں لکھنے کیوں کیونکہ یہ variables یہاں پر آگئے ہیں وہ یہاں پر utilize ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑی power ہے آپ کے open کے concept کی کہ ایک class دوسری class inherit ہو سکتی ہے یعنی اس کے common features automatically اس میں student inherit ہو جائیں اور professor میں بھی person کے common features inherit ہو جائیں اور باقی different دیکھیں اب student کے پاس اس کے average marks کتنے ہیں یا grade کتنا آرہا ہے professor کے salary کتنی ہے یا کتنی salary take کر رہے ہیں آپ input لے سکتے ہیں تو اس کے variables اور methods ہیں جس کھتے different ہوں جو common features ہیں وہ صرف آپ نے ایک class میں لکھ نے automatically وہ باقی classes جو سے inherit ہو رہی اس پہ چلے جائیں بھی موجود ہیں لیکن یہ classes بنیں گی نا ان کے باقی features different ہوں گے لیکن جو common ہوں گے وہ صرف آپ ایک جگہ لکھیں گے تو آپ کو automatically reuse ہو جائے گا تو یہ reusability ہوتی ہے کہ وہاں پر function کو reuse کرنے کے لیے لیے الگ سے function بنانا پڑتا ہے لیکن یہاں پر ایسا کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر function بنانے پڑیں گے بلکہ class ہے یہاں پر ایک جگہ change آئے گی تو باقی جگہ بھی same change آپ آئے گی تو یہ ہوتا ہے پروگرام میں کے لیے یا developer سب سے اہم چیز کہ وہ code کو ایک جگہ change کرنا چاہتا ہے تو procedure میں کیا ہوتا ہے آپ کو ہر جگہ جا کے وہ code copy paste کرنا پڑے گا وہ کہ بھول بھی سکتا ہے کہ یہاں پر کرنا تھا وہاں پر نہیں کرے گا تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی پروگرام کے اندر لیکن یہاں پر ایک جگہ پر code change کرے باقی تیچر structure یعنی آپ function کا نام ایک ہی ہوگا لیکن اس کا کام different ہوگا area کا function ایک ہوگا لیکن اس میں لگائیں گے class میں circle کرے نکار رہوگا یہاں پر square کا نکار رہوگا اور یہ چیز ہمارے پاس پہلے نہیں تھی اس کو function overloading پہ کہتے ہیں function over riding بھی ہوتی ہے اور اس میں abstract classes بھی ہوتی ہیں virtual class functions ہوتے ہیں ہم بعد پڑیں گے تو یہ سارے میں میں نے آپ بتائی ہے classes اور اس میں آپ نے abstraction کو use کر نے آپ نے encapsulation کو use کرنے ہے اگر یہ آپ کو سارے features آگے ہو کے تو آپ کبھی بھی پروگرام پر نہیں آئیں گے جو اچھے developer ہوتے ہیں وہ وب کا use کرتے ہیں کیونکہ وائیڈلی used paradigm ہے c++ کے اندر تو میں hope ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ